بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ دوبارہ تر شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی پیاری سی ہجاب کیاپ تو اس کیپ کو آج ہم بنانے والے ہیں یہ کیپ جو ہے بہت ہی آسانے بنانے میں اور بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہے تو اس کیپ کو جو ہے آپ کسی بھی فیبرک سے بنا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ اسے بنا کے ریڈی کیا ہے اس طرح کی کیپ اگر آپ بنا کے رکھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ یوسفل ہوتی ہے اگر آپ اس کاف بانتے ہیں تو آپ کی اس کاف میں جو ہے اچھی طرح سے یہ بولم کا کام کرتا ہے یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اگر آپ پن وغیرہ لگاتے ہیں اور اس کیپ کو جو ہے آپ کسی بھی کلر میں بنا سکتے ہیں زیادہ تر جو ہے وہ بلیک یوز ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو کلر فل پسند ہے تو آپ کلر فل بھی اس طریقے سے کیپ کو بنا سکتے ہیں تو آج کی جو کیپ ہے وہ میں نے ایکسر سائز میں بنائی ہے ہجاب کیپ جو ہے وہ بہت طرح سے بنائی جاتی اس کی کٹنگ الگ الگ ہوتی ہے کوئی بہت زیادہ سیمپل ہوتی ہے کوئی تھوڑی سی تف ہوتی ہے لیکن میرے چینل پہ آپ کو ہر طرح کی ہجاب کی بڑیو مل جائے گی میں بہت آسان طریقے سب کو بنانا سکھاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے جو ہے فیبرک لیا ہے یہ نورملی جو ہم ڈریز مٹریل یوز کرتے ہیں کریپ کا فیبرک ہے لیکن یہ جو میں نے فیبرک لیا ہے یہ تھوڑا سی سٹریچ ہوتا دیکھیں اس طریقے سے بہت زیادہ نہیں ہلکا سی سٹریچ ہے تو اس فیبرک سے ہم بنائیں گے پہلے ہم اسے ڈبل فول کریں گے اس طریقے سے اب ہم اس کی لیندھ یہاں سے یہاں تک لے لیں گے تو فول کرنے کے بعد میں آپ کو 12 انچ پہ مارک کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے 12 انچ پہ مارکنگ کر دی ہے اس کے بعد میں ہم اس کی وید لیں گے تو یہاں سے یہاں تک ہم 11 انچ پہ مارک کریں گے تو آپ کو ایک انچ تک کم کرنا ہے وید میں اس کی لیندھ ہم نے 12 رکھی ہے اور وید ہم نے 11 انچ رکھا ہے اس طرح مارکنگ کرنے کے بعد میں ہم یہاں پہ اس کی کٹنگ کریں گے تو اس کیپ کو بنانے کے لیے بس تھوڑے سی فیبرک کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے دیکھی اس کی کٹنگ کچھ اس طریقے سے کی ہے تو یہاں پہ دیکھی اسے میں نے فول کر کے رکھا ہے اگر آپ کے پاس فیبرک کم ہے تو آپ ڈبل پیس اس طرح سے لے کر بھی بنا سکتے ہیں اب ہم یہاں پہ مارک کریں گے 5 انچ پہ سیم اسی طریقے سے ہم یہاں پہ بھی 5 انچ پہ مارک کریں گے اور یہاں سے مارکنگ کرنے کے بعد میں ہم ہلکی سی گولائی دے دیں گے یہ سر والا حصہ رہے گا تو ہم یہاں پہ شیپ دیں گے اور ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو جیسے ہم نے کٹنگ کی ہے سیم اسی طریقے سے ہم سلائی کریں گے لیکن سلائی کو ہم آگے کی طرف تک کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے تو سلنے کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ سلائی آپ کو جو ہے وہ ڈبل کرنے ہوگی تو یہاں پہ ہم نے سلائی کر لی دیکھیں اس طرح ہم نے سلائی کی ہے پوری گولائی ہم نے یہاں پہ سلائی کر دی ہے اب ہم یہاں پہ کٹ لگائیں گے تو یہاں پہ ہلکا سا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں گولائی ہم نے چاہاں دی تھی بس یہی پہ ہمیں کٹ لگانا ہے اس کے بعد میں ہم اسے پلٹ دیں گے اس کے بعد میں نیچے والا جو حصہ ہے یہاں پہ ہم دبل فولڈ کر کے سلائی لگائیں گے تو یہاں پہ ہمیں بس ہاف انچ تک اس طرح سے گیپ دیتے ہوئے فولڈ کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم الاسٹک ڈالیں گے تو یہاں پہ ہلکا سا گیپ چھوڑتے ہوئے ہم سلائی لگا دیں گے اس طرح کی کیپ میں نے پہلے بھی ہے آپ کو سکھائی ہوگی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں میری جو پلیلیسٹ ہے ہجاب انر کیپ کی آپ اس میں الگ الگ طرح کی ہجاب کیپ بنانا سکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے نیچے سلائی لگائی ہے اس کے بعد ہمیں آپ الاسٹک لینا ہوگا تو یہاں پہ میں نے یہ والی الاسٹک لی ہے بلکل پتلی والی تو اس کی لیندھ ہم دیکھ لیتے ہیں 8 انچ تک میں نے یہاں پہ کٹ کیا ہے یہ دیکھئے اس طرح اب ہمیں جو ہے الاسٹک کو اس کے اندر ڈالنا ہے تو ہم ایک سیپٹی پن لیں گے اور یہاں سے ہم الاسٹک کو اندر ڈالنا شروع کریں گے تھوڑی سی الاسٹک اندر ڈالنے کے بعد میں سٹارٹنگ والا حصہ جو رہے گا یہاں سے ہم سلائی لگا کے اسے اٹیج کر دیں گے اس کے بعد میں آگے کی الاسٹک کو ہم آگے کی طرف کچیں گے تو پہلے ہم یہاں پہ دبل سلائی لگا دیں گے تو دیکھئے ہم نے الاسٹک کو اٹیج کر دیا ہے اب الاسٹک کو ہم یہاں پہ بہار کی طرف نکال لیں گے اس طریقے سے ہم پن نکال دیں گے اور یہاں پہ بھی ہم سلائی لگا دیں گے تاکہ ہماری جو الاسٹک ہے وہ اٹیج ہو جائے اچھی طریقے سے اس کے بعد ہم اسے کھیچیں گے اور ساری گیدرز کو برابر کر لیں گے تو یہ پیچھے والا حصہ ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے دیکھئے اس طریقے سے کچھ یہ دکھائی دے رہا ہے اب ہم فرنٹ میں لگانے کے لئے کی سٹرپ کی کٹنگ کریں گے اس کے لئے میں نے یہاں پہ 22 انچ لیندھ میں ایک فیبرک کو لیا ہے اب اس کی جو ویدھ ہے وہ ہم 4.5 انچ تک رکھیں گے تو یہاں پہ اتنا ہم مارک کریں گے پہلے اس کے بعد میں اس فیبرک کو ہم ڈبل کریں گے تو یہاں پہ ہم اس طرح مارک کرنے کے بعد میں فیبرک کو ڈبل کریں گے اس کے بعد میں اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تو یہاں پہ کٹنگ کرنے کے بعد میں ہمارے پاس دو اسٹرپ ریڈی ہو جائے گی اب ہم سینٹر میں سے بھی اسے الگ کر دیں گے تو یہاں پہ ساڑھے چار انچ وڑائی میں ہمارے پاس دو اسٹرپ ریڈی ہے تو اب ہمیں یہاں سے جوائنٹ کرنا اسے تو اسٹریپ کو ہم نے سینٹر سے بلکل جوائنٹ کیا ہے دیکھیں اس طریقے سے اب اسٹریپ کو ہم کیپ میں اٹیج کریں گے تو اس کے لیے ہم یہاں پر اس طرح جو ہمارا جوائنٹ والا حصہ ہے فرنٹ میں اسے ہم بلکل سیدھا رکھیں گے دیکھیں اس طرح ہمیں رکھنا ہے اس کے بعد میں ہم اسٹریپ کو لیں گے اور اسٹریپ کو ہم اُلٹا کر کے رکھیں گے اور سینٹر کو سینٹر سے ہمیں ملانا ہے یہاں پہ ہم پہلے پین لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم سامنے والے حصے پہ سلائی لگا کے اس سٹریپ کو آٹیج کریں گے تو یہاں پہ میں نے پین لگا دیا ہے اب اس حصے پہ ہمیں یہاں سے سلائی لگانی ہے جہاں سے ہم نے الاسٹک کو آٹیج کیا ہے بلکل وہیں سے ہم اس میں سلائی لگائیں گے تو اسٹریپ میں ہمیں بس وہیں تک ہی سلائی لگانی ہے دونوں طرف جہاں پہ elastik ہے وہاں تک ہم اس میں سلائی لگائیں گے اب اس کے بعد میں سائیڈ والی جو سٹریپ ہے یہاں پہ ہم اسے اُلٹا اس طرح پلٹ دیں گے اور پلٹنے کے بعد میں ہم یہاں پر سلائی لگائیں گے تو دیکھیں اس طرح سب سے پہلے ہم سائیڈ میں سلائی لگا کے اسے بند کریں گے اور بالکل سیدھی سلائی لگائیں گے جہاں تک ہماری elastik ہے تو دیکھیں اس طرح ہماری جو سٹریپ ہے وہ ریڈی ہوگی تو یہاں تک میں نے اس میں سلائی لگائی ہے اب ہم اسے پلٹیں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پر بھی سلائی لگا دیتے ہیں دونے سٹریپے میں نے سلائی لگا دی ہے اسے پلٹنے کے لیے یہاں سے ہم اندر کی طرف کریں گے فیبرک کو اور کسی بھی چیز سے ہم اسے پلٹ دیں گے اس طرح سے ہم اس کا کورنر بھی نکالیں گے باہر نکالنے کے بعد میں اس سٹریپ ہماری جو ہے وہ سیدھی ہو چکی ہے اور دوسری طرف بھی ہم اسے سیدھا کریں گے تو دونے سٹریپ کو دیکھیں میں نے یہاں پر سیدھا کر دیا ہے اب سامنے والی جو ہماری سٹریپ ہے اسے ہم اس طریقے سے فول کریں گے پہلے اسے سیدھا کر لیں گے اس کے بعد اسے ہم تھوڑا سا اندر کی طرف فول کریں گے اور یہاں پہ سلائی کو چھپاتے ہوئے ہم اس کے اوپر سے بلکل سیدھی سلائی اس کے اوپر لگا دیں گے تو یہاں کورنر سے ہم سلائی سٹارٹ کریں گے آپ چاہیں تو ڈائریک اسٹریپ پر سے بھی سلائی لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ اسٹریپ پر سلائی لگائیں گے تو آپ کی جو اسٹریپ ہے بہت ہی فینشنگ کے ساتھ لگے گی اس طرح آپ جو ہے اسکاف یا ہجاب میں بھی اس طرح کے پٹی لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بس سلائی کو اندر کی طرف کرتے ہوئے بلکل یہاں پہ کناری پر سے سلائی لگانی ہے تو یہاں میں نے سلائی لگا دیا اور ہماری کیپ بھی بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری کیپ ہے بہت زیادہ کمفرٹیبل اور بہت جلی بنے بنا کے ریڈی کی ہے اور میں نے یہاں پہ یہ بڑی سائز میں بنائی ہے تو آپ بھی اسے بنا کے یوز کر سکتے ہیں اور اس کیپ کو بنا کے آپ جوڑا بغیر اگر آپ کا ہے تو آپ دیکھیں اس میں کور کر سکتے ہیں کافی جگہ اس کے اندر کافی لوز میں نے یہاں پہ بنائی ہے تو سیم کیپ کو اگر آپ سٹیچبل فیبرک میں بنا رہے ہیں یا ٹیشر والے کسی فیبرک میں بنا رہے ہیں تو آپ ایک انچ لمبائی اور ایک انچ چوڑائی میں کم کر دیجئے تو آپ کی جو کیپ ہے وہ اور تھوڑی سی چھوٹی بنے گی لیکن وہ سٹیچ ہوگی تو اس فیبرک سے آپ بنا سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کورٹن کا فیبرک لے سکتے ہیں تو امید کرتے ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل رہی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تکیلے دعاو میں یاد رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ